ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آنیوز اور میں ہوں محمد عبرار عبدالعیمان خیدران نے تین افراد کے قتل اور نجی جیل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نجی جیل اور تین افراد کے قتل کا الزام ان کے ساکھ کو نقصان پنچانے کی سازش ہے وزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ خون لائن پر موجود ہیں بلوچستان سے سینر صحافی اور تذیع نگار اسد خان کاکر شکریہ اسد خان اسد خان یہ واقعہ کیسے پیش آیا کوئی آواز ہوتایا تھا کہ ہم اس جیل سے جو ہے نکل سکیں تو لوگوں نے اس پر کوئی خاص نہیں کیا تو کل نہیں بلکہ پرسو جو ہے وہ رات کو گران ناز اور اس کے دو پیٹوں کی جو لاشے ہیں مستخفدہ لاشے وہ ایک کوئی سے برامت ہوئی تو جب ان سے بات ہوئی لوگوں نے بات کی تو خانمات نامی شخص نے اس کی تذبیر کی ہے کہ یہ بلکل میں اور میری جو بلکل میں اور میرے چھے بے پہ اور اگلے سی وہ صبحی وجہ دے مواصلات عبدالرامان خیتران کی جہل میں سے جو لاشے ہیں یہ اس کا ذمہ دور ہے یہ عبدالرامان خیتران ہے اچھا سر یہ صردار عبدالرامان خیتران کی طرف سے جو بیانت سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا بلکہ میرے بیٹے انامشان نے کیا کیا یہ بات درست ہے؟ جی خل وہ کسی ٹی وی سے بات کر رہا تھا اس کا بیٹھا انام کے طرح نام ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو میں کسی اور طریقے سے اس کو ہندر کر سکتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ ظلم یہ بربریت چونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے اس کے خلاف میں خود لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ یہ آپ کے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز ہوتا ہے اچھے یہ بتائیے گا ابھی تک کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے یا نہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار انام شاہ رات بھار تھانے میں رہا اور ایف آئی آر بھی کٹنے نہیں دی کیا یہ بات درست ہے ہا جی میں نے کسی سے بات کی درنے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کٹھا گیا درنہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ جرالہ سکٹریٹ کے اسپا میں جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع صرف یہ ہے کہ چونکہ سباہی وزیر ہے وہ تو وہ اسٹر رسوس بھی جو ہے وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں پولیس پہ اور جو مطلب جو میں کنے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان سے جو ہے سردار انامہ کے طرح سے اس کی جو وزارت ہے یہ چین جائے صرف اس کے بعد جو ہے وہ آفائر کا کٹی جائے اور ایک جائی ٹی برائے جائے جس میں جو ہماری سکرٹی ادارے کے ہیں آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کی جانتے ہیں وہ اس میں شامل ہو تاکہ سباہی وزیر ہے اس مواسطہ پر جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے تبقیش کی جائے ایم آئی نیوز کو کچھ فوٹیج مسئول ہو چکی ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جن افراد کا قتل ہو چکا ہے وہ پہلے سے ان کے ڈیرے میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ لوگ پہلے وہاں کام کرتے رہے تھے جی ان کے بیٹھے جو ہے وہ انعام کے طرح نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ تقریباً چار سالوں سے صباہی وزیر ہے عبدالرمان کے طرح نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں جو ہے وہ بے گھر کا کام لے رہا تھا ان سے جو ہے وہ کسی غلام کی طرح وہ کام لے رہا تھا تو یہ تصویریں اس وقت جو ہے وہ کسی میں کھینشی ہے اور یہ کل رہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پر جو ہے وہ جو ہے وہ شائع کر دی ہے رشت کر دی ہے سرمجودہ وزیر آلہ ہاؤس بلوچستان اور گورنر ہاؤس بلوچستان کے سامنے جو دھرنا جاری ہے اب ان کے کیا مطالبات ہیں ان کا جو ہے وہ موقع کچھ یوں ہے کہ اگر آپ ان کا موقع سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ صباہی جو وزیر ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف جو ہے یہ بلوچستان کے یا پر پاکستان کے کس آئین کے احت متحد یہ لوگوں کو اپنے جیل میں ڈال کر ان پر جو ہے وہ ظلم ان کو کسی اور طرح سے تاثر کر رہا ہے تو یہ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے اچھا سر آپ بطور صحافی اور پاکستانی شہری ہونے کے ناتے اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی میں خود جو میرا جو ذاتی جو تذیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک آزاد ملک ہے یہاں پہ قانون ہے ادارے ہے جو وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی دفاع کے لیے حفاظت کے لیے ہمارے ادارے ہیں تو اس ملک میں اس طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا نہ ہونا چاہیے کہ کسی کو ظلم مجبر کے تحت اس کو اپنے نجیر جیل میں ڈال کر ان پر ظلم بردریت کرنا یہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے اور جو بھی اس کام ملویس ہے جو بھی لوگ ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی صبح میں ان کی خلاف جو پروائی ہے وہ انہی چاہیے تاکہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کو انسان جو ہے وہ ملتے کے شکریہ اسد خان کا کر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز